بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بائی کاشف حسین انساری کیسے ہیں دوستو ٹھیک ٹاگ ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے کبوتر پرندے وہ بھی ٹھیک ہوں گے دوستو ایک دو دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پروگرس کیا ہے آپ کے پرندے کتنے پیرز ہیں اور ان میں سے مانتھلی کتنے بچے آتے ہیں یہ خدا کا کرم ہوتا ہے بچے کتنے سیلف ہوتے ہیں کتنے ڈیتھ ہو جاتی ہے کتنے مر جاتے ہیں بچتے ہیں انڈوں میں مر جاتے ہیں یہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے آپ تو آپ کے ہاتھ میں تو یہ کچھ نہیں ہوتا نا مگر اس کے پاس جو میرے پاس جو گزرا ہے ماں یہ جو ہمارا مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں میرے پاس کتنے انڈے آئے ہیں کتنے بچے آئے ہیں تو یہ میں آج آپ کو شیئر کرتا ہوں کیونکہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ میڈیسن بھی بتاتے ہو اور آپ نے انڈے انڈ فنٹیل ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیسن بتائیے تو کیا آپ نے بھی وہ یوز کی ہے کہ آپ کے پاس بھی اتنے بچے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اگر انڈے انڈ فنٹیل نہیں جائیں گے تو مینز کہ انڈے میں سے بچے بنتے رہیں گے آپ کے تو خراب انڈے نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ماشاللہ رونکے لگ جائیں گی آپ کو بچت ہوگی آپ منتلی کافی زیادہ بچے سیل کر لیں گے اور اچھی پرافٹ کم آ لیں گے تو آج میں آپ کو اپنے پرندوں کے جتنے میرے پاس اس ماہ میں بچے سیلف ہو گئے ہیں اور کچھ پیرز انڈوں پہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بچے ہیں وہ سارے شیئر کرتا ہوں اور ایک بات اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے آپ نے شیئر میں سفائی اور کلیننگ کا خیال رکھنا ہے یہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بریڈنگ فارمولے پر اور دوسرا ان کی فیڈ آپ نے کس ٹیم دیتے ہیں ان کی ٹیمینگ کی ہے پانی چین کرنے کی ٹیمینگ کی ہے آپ فیڈ میں کون کون سے سیڈ دیتے ہو کون کون سے دانے کون کون سے بیج دیتے ہو ان کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ ان کا ڈپینڈ کرتا ہے فیڈ پہ کہ ان کی فیڈ پہ آپ کتنے ویٹامینز کیلشیمز اور کون سی آپ مختلف دانے باجرہ گندہ مکائی جو بھی آپ دیتے ہو کون کون سی مکس کر کے دیتے ہو میں جو دے رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے دانے میں سب سے پہلے باجرہ چنے مکائی اس کے بعد جی مٹری جسے ہم چھوٹے دانے مٹر کی طرح ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جی اس میں موٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں کرتم ہوتا ہے بھنگ کے بیج ہوتے ہیں اور موٹ میں نے آپ کو بتا دیا اور ایک اور چیز ہوتی ہے جی اس میں سرسوں ہوتی ہے اور کافی تین چار سیڈز اور مکس دانہ کچھ مکس ڈالے مل جاتی ہیں وہ اس میں میں ایڈ کروا لے تو مختلف چیزیں لے کے آپ ان کو اپنے حساب سے جتنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں باجرہ یا دانہ جتنا بھی آپ ان کی فیڈ تیار کرنا چاہ رہے ہیں منتھلی آپ کی کتنی لگتی ہے آپ اس سرسوں سے سارے سیڈز سارے بیج لے کے مکس کروا لیں کوشش کریں کہ الگ الگ لیں اور گھر لہا کے صفائی کر کے ان کو خود مکس کریں بزار سے جو مکس دانہ ملتا ہے اس میں زیادہ گندم اور زیادہ باجرہ ہوتا ہے اور کچھ دکھانے کے لیے چند چند ڈالے ہوتے ہیں تو یہ آپ کوشش کریں کہ آپ خود ہی گھر میں باجرہ اور سارے دانے لے کے اور ان کو گھر میں صفائی کر کے کلیننگ کر کے مکس کریں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے پاس کتنے بچے اس ماں میں آئے ہیں اور کس ایج میں جی دوستو میرے پاس ماشاءاللہ چھے یلو ٹیل کے پیرز ہیں پہلے پیرز کے پاس میرے پاس انڈے ہیں جی ان کے بچے سیلف ہو گئے ہوئے ہیں وہ میں نے کلونی میں چھوڑے ہوئے ہیں سپرٹ کیے ہیں وہ میں کو دکھاتا ہوں شے ایک پیر ہے جی ابھی اس نے دوبارہ انڈے دینے ہیں ان کے میں نے ابھی کلیننگ کے لیے وہ نکال دیا ٹوکری ان کی اور بچے ان کے میں نے چھوڑ دی ہوئے ہیں ادھر اس کے نیچے ایک اور پیر ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بچے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی چھے پیر ہے جی ان کے بھی میں نے انڈے فوسٹر کی ہوئے تھے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک فیمیل ہے جی اس نے انڈا دیا ہوئے اس کا میل میں نے الگ کیا ہے ادھر ایک پیر میرا دوسری کیج میں پڑا ہوئے جی لگ سے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یلو ڈیل کے جو میں نے ایک فوسٹر کی ہیں یہ میرے وائٹس والے فوسٹر کے پیر ہیں جن کے میں انڈے اٹھا دیتا ہوں اور اپنے فینسی پرندوں کے انڈے ان کو دے دیتا ہوں اور یہ بچے نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ یلو ڈیل کے بچے پا رہے ہیں اور دوبارہ خود بھی ایک انڈا دے دیا ہوئے انہوں نے اور اس کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے انڈا دیا ہوئے اور اس کے نیچے یہ ایک پیر آجی انہوں نے ایک بچے آجی ان کے پاس یہ میرے تین فوسٹر کے پیر ہیں یہ میں پاس فریل کا پیر ہے یہ بھی انڈوں پر بیٹھا ہوئے اس کے بعد یہ میرے پاس آجاتا ہے یہ سلور ٹیل ان کے پاس بھی دو بچے ہیں وہ بیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈ سلور ٹیل کا پیر ہے ان کے پاس بھی انڈے ہیں بیٹھے انشاءاللہ ایک دو دن میں بچے نکل آئیں گے اس کے بعد بلیک ٹیل کے پیر کی طرف آجاتے ہیں یہ جی بلیک ٹیل اور ان کے بچے دوسرا جی ریڈ اور گری ٹیل کا پیر لگا ہوئے جی ان کے نیچے بھی انڈے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ نیچے بلیک ٹیل کا پیر ہے اس نے بھی ایک لے کر دیا ان کے بچے میں نے چھوٹے تھے سیپریٹ کر لیا اس کے بعد یہ اگلا پیر میرا ماشاءاللہ بچے ہیں ان کے پاس یہ پیر بھی ایک پیر انڈوں پر بیٹھا ہوا جی اس کے بعد ہوا جی اگلا پیر یہ بھی ماشاءاللہ اس کے پاس انڈے ہیں یہ میرے پاس جی سب سے میرا خوبصورت پیر خوبصورت مطلب کے بہت ہی پیار کرنے والا بلیک اور یلو کی کراس میں لگایا ہوا ہے ورکنگ کے لیے نئے کلر کے لیے نئے زلڈ کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس فیمل میری میرے پیرز ماشاءاللہ یہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے پاس بچے ہیں جی آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد نیچے میرے پاس ماشاءاللہ یہ سلور اور یلو کی کراس میں ورکنگ کے لیے پیر یہ بہت ہی شریف فیمل ہے جی میری کبوترز ماشاءاللہ یہ ان کے پاس ایک بچہ ہے ایک انڈا خراب ہو گیا موسم خراب ہے جی اس کے بعد یہ مارڈرن آ جاتا ہے جی پیر یہ بہت خطرناک پیر ہے ان کے انڈے خراب ہو گئے تھے ابھی میں نے اٹھا دی ہیں ابھی نیکس بریڈ کے لیے یہ ریڈی ہیں یہ آگے جی یلو کے بچے جو سیلف ہیں میرے پاس یلو کے چار بچے سیلف ہیں چار بچے یہ اور دو بچے ان کے پاس چھے اور ایک وہ نیچے سات سات بچے یلو کے ہیں بقائے آپ کو میں نے دکھایا کہ تین پیر انڈوں پر رہا ہے چوتھا یہ نیچے جس کا میں میل الگ کیا ہے اور جی بلیک ٹیل کے بچے دکھا ہوں آپ کو جی یہ میرے پاس بلیک اور ریڈ کے کچھ بچے میں نے سیپرٹ کیے ہیں جی خود ہینڈ فینڈ دے رہا ہوں کیونکہ پیرنٹس ان کے فیڈ نہیں دے رہے تھے ان کے علاوہ بچے میں دکھاتا ہوں جی آپ کو یہ ہے جی بری کلونی جن میں میں نے سارے بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے سیلف جیسی سیلف ہو جائیں گے اس میں آ جائیں گے اور اس کے بعد سیل پوائنٹ کے لیے ریڈی ہیں جی یہ جیسی سیلف ہو جائیں گے کھانا پینا شروع کر دیں گے اور یہ نکل جائیں گے چار بچے یہ گھوم رہے ہیں جی بلیک ٹیل کے یہ چار پوائنٹ دن میں سیلف ہو جائیں گے اور یہ فوسٹر کے بچے ہیں جی دو تین وہ ایک اوپر بیٹھا ہے چار پانچ اچھوہ کی در گیا یہ ہے جی بیٹھا ہوا جی پانچوں اور سیلور کے بچے میں نے لاس جو میرے پاس آئے تھے وہ میں نے روکے ہوئے ہیں جی ایک یہ گھوم رہا ہے ایک یہ ہے جی میل یہ سیلور ٹیل ہیں جی یہ گھرے ٹیل ایک بیٹھا ہوا جی یہ لاس بریڈ جو نیکسٹ سوری لاس ماں آئی تھی یہ وہ بریڈ ہے جی تو ماشاللہ جی میرے پاس چار بچے یہ اور چار میں نے آپ کو دکھائے تھے ادھر نیچے والے کیج میں آٹھ بچے بلیک ٹیل کیوں گے ریڈ ٹیل اور بلیک ٹیل آٹھ بچے جی آٹھ ادھر گھلونی میں تھے دو ان کے پاس آٹھ نو دس دس اور یہ گیرہ بارہ یہ تیرہ چودہ اور ان کے پاس انڈے ہیں چودہ یہ پاندرہ سولہ ان کے پاس ایک تھا سترہ سترہ بچے جی ماشاللہ تکریباً میرے بلیک ٹیل کے اور ریڈ ٹیل کے گھوم رہے ہیں اور آپ کو بتایا تھا جی چھیک سات بچے میرے پاس یلو ٹیل کے گھوم رہے ہیں یہ والے اور یہ ساتھ یلو ٹیل کے گھوم رہے ہیں تو جی دوستو آپ کو میں نے اپنا سیٹ اپ دکھایا ماشاللہ تارہ تارہ پیس میرے بلیک ٹیل کے ریڈ ٹیل کے بچے سیلف ہو رہے ہیں اور تقریباً چھ سات بچے میرے پاس چار ہاں تقریباً سات بچے میرے پاس یلو ٹیل کے سیلف ہو رہے ہیں کچھ ریڈی ہو رہے ہیں پیچھے تو منتھلی ایسے آپ کا اگر آپ نے سٹینڈ بائی کوئی بزنس کیا ہوئے ٹیر مارک آئی ہیں کچھ اور فینسی پرندوں کا تو آپ کو ماشاللہ اچھی خاصی پرافٹ ہو جاتی ہے پروگرس جو تھی میری اس ماہ ہی میں نے آپ کو دکھائی ہے تقریباً میرے پاس 20-25 بچے گھوم رہے ہیں آپ کو ماشاللہ پروگرس میری کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ سیٹ اپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ ماشاللہ بہت ہی اچھا رسپانس مجھے دے رہے ہیں سب دوستو اس کے لیے مہربانی آپ کا شکریہ دل کی گہرائیوں سے اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور لائک بھی کیجے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ